بہت سے دوستوں کی مجھے فائل کال بھی محصول نہیں انہوں نے مجھ سے خیرے بھی پوچھی اور یہ بھی پوچھا کہ آپ کی بائیت ملی یا نہیں ملی تو اس پر اکورڈنگلی صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک تو میری بائیت نہیں ملی اور جس طرح سے آج تیسرا دن جاری ہے اور میری سٹرکل بھی جاری ہے اور یہ سٹرکل بھی صرف اور صرف آپ دوستوں کی وجہ سے یہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے ویوز دیئے مینینز کے ویوز گئے میری ویڈیوز کے اور اس کے علاوہ مجھے پوری امید ہے کہ میری بائیت مل جائے گی کل مجھے اراغ کو ایس ایچ او فرانسا کی کال آئی تھی انہوں نے مجھے آج بیٹنگ کے لیے بلائیا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ٹیٹر میں ٹا لاؤں گا اور جس طرح سے آج بھی ان سملا گاتھ ہوئی تو ایک تو وہ تھوڑ سا مطمیزی بھی تھے کیونکہ انہوں نے تقریبا ٹیسٹرڈ آگ کی ریکووری کیا آج کیونکہ جتنے بھی پا رمینہ خان میں بائیت وزیارہ چوری ہو رہے ہیں یا دوسری بکیتیاں وزیارہ ہو رہی ہیں ان کو وہ خود قواہ رکھ کر رہے ہیں اور موصلی یہ ہے کہ جو آج کی بات ہوئی ہے جب ایس ایسا چھو فرانسا سے میری ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے اس بات کی اندھانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ میری بائیت مل جائے گی دوسرا یار دیکھیں اب انہوں نے تو چوری کی رہی ہے انہوں نے بھی وہ ایک بہت ہی اماندار اور قابل افسر ہے جس طرح سے میری ملاقات ہوئی ہے جس طرح یعنی کہ ہمارے پاکستان میں بریس افسران کو کہا جاتا ہے وہ ان میں سے بالکل نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے یہ نہیں کہ میں نے کوئی ان سے کوئی سلیا ہے اس طرح سے میں ایک سچا آدمی ہوں اور بالکل سچی بات کرتا ہوں میں بھی دیکھتا کہ کون ہے کون سے عوضے پر بیٹھا ہوگا اگر وہ ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ ٹھیک بھی نہیں ہوں تو اب جس طرح سے آج انہوں نے مجھے بتایا اور دکھایا کہ انہوں نے اتنی بائٹس جو ریٹائن کر چکے ہیں اور پیسٹر لاکھ روپے تک کہ انہوں نے رکاوئی کی ہے اور اسی طرح انہوں نے مجھے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ علی رضا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں پوری کوشش کہہ ہوں کہ آپ کی بائٹ جل سے جل میں ہے اور مجھے بھی اپنے پولیس اور سران پر یقین ہے کہ مجھے بیٹھ جائیں گے اگر انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے ٹائم مانگا ہے تو میرے خواہ سے مجھے بھی انہوں نے ٹائم دینا چاہیے اور میں بھی انہوں نے ٹائم دوں گا اور دے چکا ہوں لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں ملتی تو پھر بھی ہماری منترلہ یحن کے ساتھ اور ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں پوری کوشش کروں گا لیکن سر آخری اور بات یہ ہی ہے کہ بائیک لیے بینا میں چھوڑوں گا بائیک میں ضرور لوں گا اور وہ چاہے اب مجھے لینی پڑے کیونکہ میرے حلال کے پیسوں کی کمائی ہے اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں مجھے پتا ہے جس طرح سے وہ میں نے بائیک نیو پرچیس کی تھی بس میرا آخری یہ ہی ہے آپ لوگوں سے بھی کہ مجھے سپورٹ کرتے رہے اور حکومت سے بھی یہ ہی ہے اور ایسے چھو کران صاحب سے بھی یہ ہی ہے کہ یا آپ مجھے نیو بائیک پرچیس کروا کر دیں ان سے چولوں سے یا مجھے میری ہی بائیکری کوئی کروا کر دیں بہت شکریہ آپ کا دوست انجنیر علی رضا ڈالی